وہ آئے تھے اپنے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اپنے مفاد لینے کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے کیا لیکن عوام کا ابھی تک کسی نے نہیں عمران خان صاحب کے جو معاہدے تھے چل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو چند سا رہے ہیں تین سا اس سے پہلے کون حکومت کرتا رہا ہے وہ لوگ جو مہنگائی مقاو مارچ کے لیے نکلے تھے بڑے بڑے انہوں نے مارچ نکالے تھے لیکن اب وہ کام پر چلے گا ایک سو تریپن لپے لیٹر تھا اس وقت وہ قدر مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی دو سو پنیتر لیٹر ہوگی اب ان کو مہنگائی نظر نہیں ہے وزیریات وہ تو شباز شریف وزیراعظہ میں لیکن ہم عمران خان کو لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ مہنگائی جو ہے نا یہ توڑا کم تھا میں عمران خان کا سپورٹر تھا لیکن یہ جو حکومات ہے یہ مہنگائی کے خلاف آیا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں ایک نید دوگنا نا چپ بڑے مہنگائی لوٹشٹن ختم کرے گا مہنگائی ختم کرے گا اس کی باوجود دوگنا لیکن مولانا پزر رامان اور زرداری نے نواز شریف کے ساتھ گیم کیا صرف حل الیکشن ہے الیکشن ہو جائے جس کا بھی حکومت آجائے یہ ملک تھا غریبوں کا امیروں کے ہاتھ آگئے نواز شریف شباز شریف عمران خان یہ اپنے جو بیر بنگلے بنائے ہوئے ہیں ان کو فروخت کر کے تو یہ ہمارے ملک کا کرزہ ہوتا ہے ان کو اب ووڈ جو دینا ہے نا بے وکوفوں کی علامت ایسے سمجھو شیمر کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پینا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رجب علی بھٹی اور آج ہم موجود ہیں شورکوٹ میں یہاں پر دن بہ دن جیسے کہ پٹرول اور ڈالر کی اڑاند ہوتی جاری ہے تو اسی طرح مہنگائی جو ہے وہ بھی ملک میں خاصا اس کا بھی ایک کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ شورکوٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو شورکوٹ کے مین بزار ہیں وہ بھی ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں اگر یہاں پر بات کی جائے تو دکاندار بھی پریشان ہے گراک جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور اس حوالے سے جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی ایک ہو گئی ہے کہ ہماری جو گزر بسر ہے وہ بھی بڑا مشکل سے ہو رہا ہے گراک نہ آنے کی وجہ سے دکانداروں کے جو ہیں وہ بھی دن بے دن مقروض ہوتے جا رہے ہیں حکومت ہے اس کی کوئی ایسی پلیسی سامنے نہیں آ رہی جس سے کوئی دکاندار خوشحال ہو سکے اسی حوالے سے آج ہم شورکوٹ موجود ہیں اور یہاں پر ایک دکاندار مرسط موجود ہے ان سے جانتے ہیں اچھا آپ کیا بتائیں گے اس حوالے موجودہ حالات کے اندر جو اس وقت مہنگائی ہے نا اس نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور جو متوسط طبقہ تھا جس سے میڈل طبقہ تھا وہ تو بالکل ہی پیس کر ختم ہو گیا دکاندار حضرات کہ ان کے اپنے قرائے بھی نہیں پورے ہو رہے اور کسٹمر بازار میں نظر نہیں آتا اب ایک وقت تھا کہ ہر طرف کسٹمر ہی کسٹمر آتا تھا لیکن آج دکاندار جائے ان کے اپنے جو پیسے جو قرائے کے پیسے وہ بھی نہیں پورے ہو رہے اور اس طرح آٹے کی مہنگائی پیٹرولیم مصنوات کی مہنگائی ہر طرح کی مہنگائی ہے تو ہماری حکومت یہ آپس بھی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر بہتان لگے ہوئے پی ڈی ایم پی ٹی ای پر پی ٹی ای پی ڈی ایم پر ایک دوسرے کے خلاف لگے ہیں جبکہ اس میں جو ہماری عوام ہے وہ پیس رہی ہے اچھا یہ حکومت آئی تھی نون لی کی اور اس نے یہ بھی وعدے بھی کیا تھے کہ ہم آکے خوشحالی لیں گے بلکہ انہوں نے تو مہنگائی جو مارچ تھا وہ بھی کیا تھا اس کے بعد اب اب یہ امران خان کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ امران خان کے دور میں اس نے جو مہنگائی کیا تھے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں دیکھیں امران خان صاحب کے جو مہنگائی تھے چل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو چند سا رہے ہیں تین سا اس سے پہلے کون حکومت کرتا رہا ہے یہ بھی دینی کی تھی اور وہ لوگ جو مہنگائی مکاو مارچ کے لیے نکلے تھے بڑے بڑے انہوں نے مارچ نکالے تھے لیکن اب وہ کہاں پر چلے گئے جب پیٹرول ایک سو تریپنل پر لیٹر تھا اس وقت وہ کہتے ہیں مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی اب دو سو پنجھتر پر لیٹر ہوگی اب ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی تو وہ آئے تھے اپنے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اپنے مفاد لینے کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے کیا لیکن عوام کا ابھی تک کسی نے نہیں سوچا آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے یہاں پر جس حساب سے مہنگائی آ رہی ہے یا آگے رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی سیاست کو چھوڑو ملک کو بچاؤ ہر سیاسی پارٹی جائے وہ اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے لے کہ کوئی آدمی کوئی سیاست دان بھی عوام کی نہیں سوچ رہا ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں خدا رہا اللہ کے لئے اللہ کے واسطے اس بیچاری عوام کے بارے میں سوچ لیجئے ایک سوال یہ ہے کہ ابھی بلدیا الیکشن کروانے جا رہے ہیں کیا ایم پی ایک الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر ہو جاتا ہے تو اس سے کیا آپ کو کوئی محسوس ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرے گی آگے وارٹ لینے کے لئے دیکھیں یہ اس وقت الیکشن ہونے انتہائی ضروری ہے ملک کی معیشت کے لئے بہترین یہ راستہ ہے اگر یہ الیکشن ہوں گے انتخابات ہوں گے پھر ہی جا کر یہ کوئی معیشت بہتر ہو سکے گی نہیں تو یہ جو پہلے جو سیاست دانے یہ تو اپنے کرزے معاف کرانے کے لئے اور اپنے کے لگے ہوئے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے تاکہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے یہ مزید نہ پس سکے جی بالکل جیسے کہ آپ نے دکاندار کی گفتگو سنی ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن اوپر جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے اور اگر اس کے ساتھ ویسے بات کی جائے تو ان سے جب بات ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تاکہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا الیکشن اس دور میں ضروری ہے جس کی وجہ سے آگے جو ہے کوئی نئی حکومت آئے گی جس کی بھی حکومت آئے گی تاکہ وہ ملک پہ کنٹرول کر سکے ابھی یہ لوگ تو آئے ہیں تو یہ تو اپنے کیسز ہی ختم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے میرے پاس ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے یہ جو مہنگائی کے والے سے آج کل جو آپ کا گزر بزر کیسا ہو رہا ہے دکان میں یہاں پر ہم نے دیکھا بزار میں کوئی کسٹمر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں کیا پریشانی ہوتی ہے پریشانی تو بہت ہے یہ نون لیک اور یہ پیڈی ایم کی جب سے حکومت ہے یہ یہی آلات ہیں اللہ کرے ان کے وجہ سے اور مولک ترقی کرے اگر یہ اور لوگوں کو اجازت دیں تو اور الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا اور یہ غریبوں کے لئے بے بسی کا عالم ہے آٹا نے مل رہا ساری عوام پریشان ہے اور انشاءاللہ ہم مرکزی مسلم لیک کے سٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آسانیاں پیدا کریں گے اچھا آپ آسانیاں تو پیدا کریں گے اس ٹائم جو ملک میں مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے عام لوگ جو ہیں کبھی تو آٹے کے لئے دربدار ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے دیکھا یوٹیلٹی سٹوروں پہ پہلے یوٹیلٹی سٹوروں پہ کافی زیادہ ریلیف دیا جا رہا تھا کھی تین سو روپے تھا چینی ستر روپے تھی اب وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا پلان تو ہونا چاہیے جس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی کیونکہ جو غریب طبقہ ہے اس سے زیادہ تو گزر بسر کے لئے سفزی دال گھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا اگر وہ کنٹرول نہیں کرتے یہ سارے آئی ایم ایف کے سارے سادشیں ہیں اور یہ لوگ آئی ایم ایف کے مہتاج ہیں جس کے وجہ سے غریب کو بیچ رہے ہیں بس اور غریب پر ظلم کر رہے ہیں آپ کیا کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں آگے آنے والے دنوں میں رمضان شریف آ رہا ہے پیغام تو یہی دے سکتے ہیں ہم اپنے متحط انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو سستی روٹی دے سکتے ہیں اور مرکز مسلم لیگ کے پلیٹ فارمزین سالہ سستی روٹی دیں گے آج بلکل جیسے کہ دکاندار کی گفتگو سنیے کہ ہم اپنی مدد کے تحت غریب کو سستی روٹی تو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کے پاس تو ایسا کوئی پلان نہیں ہم اور بھی دکانداروں سے بھی بات کریں گے اور بھی یہاں پر جو گراک ہے ان سے بھی بات کریں گے یہاں پر مارکیٹ میں کافی مندہ نظر آ رہا ہے دکاندار بھی پریشان ہے تو کسی اور دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں ہم اسی بزار میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہے کہ یہ خان موجود ہے ان کی جوتوں کی دکان ہیں خان آپ کیا بتائیں گے یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس سے آپ کو کوئی فرق پڑا ہے اور ویسے آج کل گراک کا کیا ہے آج کل یہ پرخ ہے میدر منگئی بھی بہت زیادہ ہے اور جو گاہ کاتے ہیں وہ بلکل اپنا مول بھی نہیں بتا رہے وہ دوسرا بات یہ ہے دکانوں کا کرایا بھی بہت زیادہ ہے منگئی بہت خراب ہے ہر چیز کا منگئی اوپر چل رہے ایک جو پہلے لے لو وہ ساڑھے چار سو کے آج کل وہ اس کا ساڑھے چیز سو ست سو روپے ریر چل رہے ہر چیز کا سو ڈیٹھ سو روپے پر ہو گیا لیکن منگئی کا ہم عمران خان سے یہ پل کرنا چاہتے ہیں جو اس کو منگئی جو نے وہ توڑا کم کرنے اور جو دکانوں کا کرایا بھی بہت زیادہ ہے آج کل تو عمران خان نہیں ہے آج کل تو شباز شریف ہے وزیریات وہ تو شباز شریف وزیر آزام ہے لیکن ہم عمران خان کو لے کے آنا چاہتا ہے آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو ابھی تو عمران خان نہیں ہے ابھی تو شباز شریف اور نواز شریف حکومت ہے زرداری حکومت اس کا حکومت ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ شباز شریف جو ہے نا اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ مہنگئی جو ہے نا یہ توڑا کم کرنے اور یہ حالات بہت خراب ہے آج بلکل یہ خان کی جوتوں کی دکان ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آہ پریشان ہے یہ ایک اور خان میرے ساتھ موجود ہے آہ خان آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں پرحال تو میں عمران خان کا سپورٹر تھا لیکن یہ جو حکومت ہے یہ مہنگئی کے خلاف آیا تھا کہ ہم مہنگئی ختم کریں ایک نید دگنا نچپ بڑے مہنگئی کر دیا یہ ہمارا جو لیٹے بازار کا جو لیٹے دو نو بجے جاتے تین بجے آچھے یہ کہا کا انصاف ہے یہ تب والا میں لوٹ شٹن ختم کرے گا مہنگئی ختم کرے گا اس کی باوجود دگنا مہنگئی کیا لیکن مولانا پزر رامان اور زرداری نے نواشریب کے ساتھ گیم کیلا اس کا پنجاب کا اوڈ بینک ختم کر دیا پنجاب کا اوڈ بینک ختم کر دیا اچھا آپ کیا بتائیں گے یہاں پر آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ بازار میں کاروبار کے حوالے سے پہلے خان کی حکومت تھی آپ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے خان نے کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے معیدے کیے تھے جو ہماری مجبوری ہے اور اوپر سے خان کہتا ہے الیکشن کرا ہو یہ الیکشن نہیں کرا رہا ہے اس حوالے سے کہتا ہے اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں چاہیے جو الیکشن کا بات کر رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے یہ مہنگئی اس ایک ایک حال ہے اس کا مہنگئی صرف الیکشن ہے الیکشن ہو جائے جس کا بھی حکومت آ جائے آڈیڈی صحیح ہے یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ یہ سمجھے نہیں آ رہے ہیں یہ بولتے ہیں ہم یہ کرے گا کچھ نہیں کیا ابھی تک یہ کچھ نہیں کیا آڈیڈی اتنا میں گئی ہے غریب لوگ پہلے بازاروں میں اتنا رشتہ شادیوں کا مسمتہ ابھی جو ہے نا بازار بھی اس طرح پڑے ہے کبھی بجلی نہیں ہوتے کبھی کیا نہیں ہوتے پتہ نہیں اس احمد سے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں آجا اس کے علاوہ آپ کو پیغام دینا چاہیے ہم یہ پیغام دے گا کہ پیڈی ایم کو کبھی اٹھنا دیا کرو انشاءاللہ خان آئے گا اچھی آئے گا اچھے خاصے کرے گا اور پھر پیٹی آئی زندہ بادی امران خان آجی بلکل جیسے کہ خان کی گفتگو سنی ہے کہ خان یہ خان کے سپورٹر ہیں کہ خان کو آنا چاہیے پی ڈی ایم کو وارٹ نہیں دینے چاہیے اور دوسرا یہاں پر ہر بندے کی یہی سوچ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے الیکشن جو ہے وہ اس ملک کا حل ہے اگر الیکشن ہوگا تو اس کے بعد جو مہنگائی ہے اس میں کنٹرول ہو جائے گا ایک پارٹی کی حکومت ہوگی اب یہ دس یا گیارہ پارٹیوں کی حکومت ہے جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کوئی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے اور بھی لوگ دکاندار امرسط موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسی بزار میں امرسط ایک اور خان موجود ہے ان کی بھی جوتوں کی دکان ہیں خان آپ کیا بتائیں گے آج کل جو مہنگائی چل رہی ہے اوپر سے حالات بڑے خراب ہیں اس حوالے سے بھئی اللہ جو خراب ہیں ابھی یہ لیکشن ہونے چاہیے لیکشن نہ ہوئے نہ ایک دکاندار جو کرہدار دکاندار ہیں چھوڑنے میں مجبور ہونے ابھی مینگائی اتنے بڑھ گیا آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے تو آج کل آپ کے پاس گراک وغیرہ نہیں ہوتا کہا جاتے گا کا ریٹ بڑے اور سیرے کاتے ہیں اپنے بیم کاتے پورے بزارے پھرتے بزارے میں مشکل ہوتے ہیں بہت مشکل ہوئے ہمارے ساتھ یہ خان موجود تھا اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسی حالات میں ملک چلا تو یہ دکاندار جو ہیں یہ دکان میں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ان کے قرائن ہی پورے ہوتے اور اس سے پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر لائٹ کا جو ہے وہ بڑا ایک ڈسٹربنگ بنا ہوا ہے کہ لائٹ صبح نو بجے جاتی ہے تین بجے آتی ہے اس کے علاوہ ابھی تو گرمی بھی نہیں آئی تو لائٹ اتنا تنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح آ چل رہی ہیں تو ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اور اس سے دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے بارے میں آج بلکل ہم اسی بزار میں موجود ہیں رحیم بخش دوا خانہ ہے آہ یہ کافی پرانا پنسار سٹور یہاں پر بنا ہوا ہے آہ یہ بھی اسی مہنگائی میں پیسے ہوئے اور ان کے آہ جب بات ہوئی تو ان کا بھی یہی مہنگائی کے خلاف جو شکوہ ہے حکومت کے خلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو آپ کیا بتائیں گے آج کل جو مہنگائی ہے اس سے آپ لوگوں کو بھی فرق بڑھا ہے بھائی جان ایسی ہے یہ ملک تھا غریبوں کا امیروں کے ہاتھ آ گیا تو جو امیر ہے یہ ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں نواز شریف شباز شریف عمران خان یہ اپنے جو بیر بنگلے بنائے ہوئے ہیں نا ان کو فروخت کر کے تو یہ ہمارے ملک کا قرضہ اتار سکتے ان کو اب ووڑ جو دینا ہے نا بے وقوفوں کی علامت ہے ایسے سمجھو شمر کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پینا ہے ان کو اگر ووڑ دینا ہے اور مہنگائی ان کی وجہ سے ہے ان کے بچیاں کی سہولیات جو ہو گئی ہے نا ان کی وجہ سے مہنگائی ہے یہ اپنے وہ پیسے بیر سے پاکستان میں لے آئے تو مہنگائی ختم بھائی جان یہ اس قابل ہی نہیں ہے جتنے سیاسی بڑے ہیں نا اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آدمی ووڑ دے اور ان کے بارے کوئی سوچ رکھے عمران خان ملک کے ساتھ گرداری کرنی ہے جس کو بھی ووڑ دینا ہے آج بلکل ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پر عوام کی گفتگو سنی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں سے دکانداروں سے بات کریں کہ ان کی کیا کیا مسائل ہیں تو انہوں نے یہی بتایا کہ آج کل جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے گراک نہ آنے کی وجہ سے دکاندار خاصے پریشان ہے اور اوپر سے حکومت کی طرف سے بھی یہاں پر جو آج کل بجلی کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے لائٹ جو ہے وہ آٹھ ہٹ گھنٹے چلی جاتی ہے اس کے علاوہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہے دکانداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی حالات رہتے ہیں تو ہم دکانیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے بے روزگار ہو جائیں گے اس کے علاوہ کافی دکاندار اور لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اس مہنگائی کا جو حل ہے وہ الیکشن ہے اگر الیکشن ہوگا تو کاروبار جو ہیں اور اس کے علاوہ حکومت ایک آئے گی اب تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یارم پارٹیوں کی حکومت ہے سمجھ نہیں آتی کہ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو ریٹ اور ہوتے ہیں دن میں جب ہم لینے جاتے ہیں تو ریٹ اور ہوتے ہیں جو پیچھے سے خریداری ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جاری ہے اور آگے جو ہے آج کل شادیوں کا سیزن ہے گراک نہ ہونے کے وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملیں گے اللہ حافظ